گورکپور میں کورونا مریضوں کی سنکھیاں اب کم ہوتی جا رہی ہے آنکھڑی لگاتار پچاس کے نیچے آ رہے ہیں درست پتیوار کو چوبیس گھنٹے کے اندر کیول چوالیس نئے مریض ملے ہیں خاص بات یہ ہے کہ ایک بھی مریض کی موت نہیں ہوئی ہے اس کے بعد سے دلے میں سنکرمیتوں کا آنکھڑا انیس ہزار چھے سو چھے سٹر پہنچ گیا ہے ان میں اٹھارہ ہزار نو سو اسی لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں جبکہ موتوں کی سنکھیاں تین سو پندرہ ہی ہے وہیں دلے میں ایکٹیو کیس کی سنکھیاں تین سو اکیاسی رہ گئی ہے اس کی پشتی سی ایم او ڈاکٹر شریکان تیواری نے کی ہے کروڑا کی رفتار کم ہونے سے سواسی بھاگ اور دلہ پرشاہ سنے رہات کی سانس لی ہے سی ایم او ڈاکٹر شریکان تیواری نے بتایا کہ مریضوں کی سنکھیاں لگاتار گھٹ رہی ہے جبکہ جانچ روزانہ تین سے چار ہزار کے بیچ ہے انٹیجن اور رٹی پی سی آر کی جانچ میں بھی زیادہ تر لوگ نیگٹیو مل رہے ہیں یا بہت سکھد ہے سنکرمیتوں کے سنپرک میں آنے والے کم سے کم بیس لوگوں کی بھی جانچ لگاتار کی جا رہی ہے برسپتیوار کو ملی کرونا ریپورٹ میں شہر کی بات کریں تو مہس پندرہ نئے مریض ملے ہیں ان میں کوتوالی اور کرن تھانا چھیت میں سروازی تین تین مریض شامل ہیں اس کے علاوہ رامگرطال میں ایک راجگھاٹ، گورکناس، شاہپور اور تیواریپور تھانا چھیت میں دو دو مریض ملے ہیں جبکہ گرامیڑ چھیت میں اکیس نئے مریض ملے ہیں ان میں برہمپور، پپرولی، کیمپیرگن، سہجنواں، خجنی اور کھورابار میں ایک ایک بیلگھاٹ اور گولا میں دو دو اور چرگاواں میں اگیارہ مریض ملے ہیں اس کے علاوہ آٹھ مریض الگ الگ تھانا چھیتروں کے ہیں اس کی پوشٹی کرتے ہوئے سی ایم او ڈاکٹر شریقان تیواری نے بتایا کہ جن جگہوں پر کورونا سنکرمیت مریض پائے گئے ہیں وہاں پر سنیٹائزیشن کا کار کرائے جا رہا ہے ساتھی لوگوں سے وشیش ساودھانیوں کو برتنے کی اپیل بھی کی جا رہی ہے دوگس کی دوری، ماسک ہے ضروری، سماجک دوری کا کرے پالن اپنی اور اپنے پریوار کو بنایا سوست اور سورچیت سی ایم او ڈاکٹر شریقان تیواری نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں چھٹ جیسے تیوہار پڑ رہے ہیں اس میں وشیش سترکتہ برتنے ہوں گے کیونکہ وائرس تھنڈ میں زیادہ اثر کرتا ہے اس لیے لوگوں کو بھیر بھار سے بچتے ہوئے ماسک کا استعمال کرنا ہوگا جب تک کرونا کی ویکسین نہیں آ جاتی تب تک ماسکی سب سے بڑا ہتھیار ہے